سلام علیکم میں ہوں سنینہ عباس اے آئی او یو اڈوارٹیزمنٹ کی جانب سے تو ڈیئر سٹوڈنس آج کی اس ویڈیو کے اندر علامہ اقبال اپن یونسٹی کی طرف سے اسائیمنٹ کے حوالے سے کچھ ہدایت جاری ہوئی ہیں جس کے مطابق آپ نے اپنی اسائیمنٹ کو تیار کرنا ہوگا تو آپ نے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اچھی طرح ان ہدایت کو دیکھ سکیں اور پھر اس کے مطابق اپنی اسائیمنٹ کو تیار کر سکیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے اوپن یونسٹی کی تمام انفارمیشن ملتی رہے تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اسائیمنٹ کی ہدایت ان کلاسز کے سٹوڈنس کے لیے ہیں ان کلاسز نے ان ہدایت کو فالو کرتے ہوئے اپنی اسائیمنٹ کو ریڈی کرنا ہوگا تو تمام ایسو سے ڈگری پر گرام بی ایس کے تمام پر گرام بی ایڈ کے تمام پر گرام ایم اے ایم ایسی ایم ایڈ اور عربی ٹیچن ٹریننگ کورس ان تمام کلاسز کے سٹوڈنس نے ان انسٹوڈنس کو فالو کرتے ہوئے اپنی اسائیمنٹ کو تیار کرنا ہے تو اب ہم ان ہدایت میں سے جو ضروری اور اہم ہدایت ہیں ان کو ون بائی ون کر کے سٹیپ بے سٹیپ دیکھتے ہیں تو نمبر ون پر جو ضروری ہدایت ہے جس کے حوالے سے اکثر سٹوڈنس پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہاتھ سے تریر کی ہوئی اسائیمنٹ یا پھر سکین کی ہوئی اسائیمنٹ تیار نہیں کرنی لیکن جو اردو اور عربی کے سبجیکٹ ہیں اس کے اندر یونسٹی نے آپ لوگوں کو ریلیف دی ہے کہ آپ ان کی اسائیمنٹ کو ہاتھ سے تریر کر سکتے ہیں کیونکہ اردو اور عربی ٹائپ کرنا ایم ایس وارڈ کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے ان سبجیکٹ کے اندر یونسٹی نے آپ کو ریلیف دی ہے اس کے علاوہ باقی ساری اسائیمنٹ آپ نے کمپوز کرنی ہے ایم ایس وارڈ کے اندر ٹائپ کرنی ہے ان کو آپ ہاں سے تریر نہیں کر سکتے تو اب دوسرے نمبر پر جو ضروری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری اسائیمنٹ کو ایل ایم ایس پورٹل پر اون لائن اپلوڈ کرنا ہے آپ ڈاک کے ذریعے یا پھر اپنی ٹوٹر کو دستی جمع نہیں کروا سکتے ساری کے ساری اسائیمنٹ آپ نے تیار کرنی ہے اور اس کے بعد ایل ایم ایس پورٹل پر اون لائن اپلوڈ کرنا ہے اون لائن سببیٹ کرنا ہے تو اب تیسری نمبر پر جو ضروری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر اسائیمنٹ کا سائز پانچ ایم بی یا پھر اسے کم رکھنا ہے آپ کی اسائیمنٹ کا سائز اگر پانچ ایم بی سے زیادہ ہوگا تو وہ ایل ایم ایس پورٹل پر اپلوڈ نہیں ہو سکے گی تو اس لئے آپ نے ہر اسائیمنٹ کا سائز پانچ ایم بی یا پھر اسے کم رکھنا ہے تو اب چوتھی نمبر پر جو ضروری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسائیمنٹ کو تیار کر کے پھر اس کو پی ڈی ایف فائل بنا کر اس کو پی ڈی ایف میں کنوٹ کر کے پھر اون لائن ایل ایم ایس پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہے تو اب لاسٹ کے اندر جو ضروری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسائیمنٹ کو اپنے شیڈول کے مطابق المس پورٹل پر اون لائن اپلوڈ کرنا ہے تخیر کرنے کی صورت میں پورٹل کا لنک اوف ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اسائیمنٹ مس ہو جائیں گی تو اس لئے آپ نے اسائیمنٹ تیار کر کے بروقت اون لائن المس پورٹل پر اپلوڈ کر دینی ہے تو اس طرح جو ضروری ہدایات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہدایات ہیں جو آپ نے یہاں سے اچھی طرح ریڈ کر لینی ہے